اوٹکمز آف کریکٹر سٹرنگ اب یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ریسرچ کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تو کریکٹر سٹرنگز کا نتیجہ کیا ہوتا ہے یہ کس کس چیز سے جوڑی ہوئی ہے اس سے ہوتا کیا ہے تو جو جو اس پی ایش ڈی سٹڈی میں اس کے تمام آرٹیکلز آن لائن ہیں چھپ چکے ہیں اس کا پرپس یہ تھا اس سٹڈی کا کہ کریکٹر سٹرنگز کے جو آؤٹکمز ہیں ینگ لوگوں میں کیا ہیں تو یہ سٹوڈنس کے ساتھ موسٹی اس کا ڈیٹا جو کلیکٹ کیا گیا وہ سٹوڈنس سے کیا گیا مختلف یونیورسٹری سٹوڈنس سے تو ایک آؤٹکم جو ہم دیکھنا چاہ رہے تھے کہ کیا کریکٹر سٹرنگز کا ویل بینگ سے کوئی تعلق ہے کیا یہ اس کو ڈیٹرمن کرتی ہیں اگر آپ اپنی کریکٹر سٹرنگز مسئلہ آپ نے فیروسٹی ہے آپ میں آنیسٹی ہے آپ میں کائننس ہے آپ میں لاب آف لرننگ ہے اپریسیشن بیوٹی ہے ہیومر ہے تو ویل بینگ سے کونسی سٹرنگز جو ہے اس کو پرڈک کرتی ہیں کہ آپ خوش ہوتے ہیں اگر آپ یہ سٹرنگز یوز کریں تو یہ کیونکہ ورل وائل ریسرچ میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کریکٹر سٹرنگز کا یوز جو ہے وہ ویل بینگ کو ڈیٹرمن کرتا ہے اس لئے ہم نے بھی یہ ریسرچ کی مینٹل ہیلپ سے اس کا کیا کنیکشن ہے اس پہ بھی پہلے ریسرچ پاکی کلچرز میں ہوئی بھی ہے پاکستان میں نہیں ہوئی تھی کیونکہ پہلی دفاع سے انونٹری کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیا گیا اور اس کو اب بہت لوگ لے کے یوز کر رہے ہیں تو تیسرا یہ مینٹل ہیلپ میں یہ دیکھا کہ جو لوگ یانگ لوگ کانسلر کے یا تھیرپیسٹ کے یا کالج کی کانسلنگ سرویس میں جاتے ہیں اور جو نہیں جاتے ناظرورت محسوس کرتے ہیں کیا ان کی کریکٹر سٹرینکس میں کوئی فرق ہے یہ بھی چھپ چکا ہے آرٹیکل گرمنٹ کالج کے جنرل میں اور یہی نکلا کہ وہ لوگ اپنی سٹرینکس کو یوز کر رہے ہیں اور وہ بہتر کوپنگ کر رہے ہیں اپنے سٹریسر سے پرو سوشل بہیورٹ مراد ہی ہوتا ہے لوگوں کے لیے بے لاؤس کام کرنا لوگوں کی مدد کرنا والنٹری ایکٹیوٹیز میں حصہ لینا کالج کی سوسائیٹیز ہیں یونیورسٹی میں ایسی باڈیز ہیں جو آپ بہت سی بولنٹری ایکٹیوٹی کرتے ہیں اور یہ سیکھتے ہیں کہ لوگوں کی مدد کیسے کی جاتی ہے اس میں کوئی فرق ہے تو واقعی جو لوگ اپنی سٹرینکس یوز کر رہے تھے جن میں سوشل آئی کیو تھا جن میں کائننیس تھی جو کریج رکھتے تھے جن میں زیست تھا جذبہ تھا وہ زیادہ پرو سوشل بہیور یوز کر رہے تھے سیلف ایفکیسی کو انفلنس کرتے ہیں آپ کریکٹر سٹرینکس کو یوز کرتے ہیں آپ کا اپنی جو صلاحیت ہے اس پہ اعتماد بڑھتا ہے اور جب وہ اعتماد بڑھتا ہے تو آپ کی کالیج اجیسمنٹ بہتر ہوتی ہے اور پھر آپ کی ویل بینگ بھی بہتر ہوتی ہے تو یہ ایک پورا موڈل ہے you can go and see this thesis in the library but you can also find the articles online کچھ سٹرینکس ایک بڑی ہمیں ایک عجیب و غریب فائنڈنگ ہوئی عجیب و غریب تو نہیں لیکن ایک سرپائنڈنگ فائنڈنگ تھی کہ جب فرسٹ یئر میں آئے ہیں فرس سیمیسٹر میں یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس تو جو سٹرینکس وہ یوز کر رہے تھے اور جو ان کی ویل بینگ تھی وہ تھرڈ سیمیسٹر میں کچھ کم ہوئی تھی تو اس کو ہم نے زیادہ غور سے بھی دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ کیا کچھ ڈپارٹمنٹس میں ایسا ہو رہا تھا کچھ سبجیکس میں کچھ یونیورسٹیز میں یا سبی میں ہو رہا تھا یا جس طرح بھی تھا لیکن کیا وہ خاص سٹرینکس ایسی تھی جن کو انہوں نے کم یوز کیا اور ان کی ویل بینگ بھی کم ہوئی یہ بہت انٹرسٹنگ ہے مثلا اگر وہ شروع میں ہمیشہ سچ بولتے ہیں تو تین مہینے چھ مہینے سال بعد وہ سیکھتے ہیں کہ سچ بولنے سے تو کچھ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو تھوڑا سا چلاکی کرنا سیکھ لو یا وہ لب آف لرننگ کے ساتھ آتی ہیں اور ان کو رٹہ لگوایا جاتا ہے اور ان کو نمبروں کی گیم میں ڈال دیا جاتا ہے تو ان کا وہ جو تجسس اور شوق ہے وہ کم ہو جاتا ہے وہ کریٹیو ہیں لیکن انہیں کریٹیوٹی کی بجائے میموری والے لیسنس کی طرف لے جایا جاتا ہے کچھ ریزنز ہم دیکھ رہے تھے کہ کچھ یوز کیوں کم ہوئے اور کیا اس کے بعد وہ کمی رہے یا اس کے بعد انہوں نے سیکھ لیا کہ انہوں نے اپنی صلاحیتوں اور اپنی سٹرینکس کو کس طرح سے استعمال کرنا ہے تو دس is a great learning that we had by applying the character strengths model and scale and inventories in Pakistan among the young persons between the age of 18 to 25 and this model came up with an indigenous classification اس کا مطلب یہ ہے کہ جو American authors نے شروع میں سوچا تھا کہ چھے ہیں تمام کلچرز میں چھے نہیں ثابت ہوئیں کسی میں تین خصائص ہیں اور کریکٹر strengths ہم کی ہیں وہ ہی ہیں لیکن وہ تین کے انڈر جا رہی ہیں چار کے انڈر جا رہی ہیں پانچ کے انڈر جا رہی ہیں تو ہمارا یہ چار کا موڈل بنا اور یہ سب جو ہے یہ cultural context کو سمجھے بغیر نہیں ہو سکتا تھا تو we also verify یہ strengths کی جو approach ہے یہ تقریباً ہر کلچر میں لوگ اس کو سمجھ رہے ہیں اور use کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ انسانوں میں universal ہے I have also experienced کہ مثلاً courage کا مطلب ایک ہی ایک ہی strength لے لیں bravery کا مطلب مختلف کلچر میں مختلف طریقوں سے شاید لیا جاتا ہے تو اس کو explore کر کے ہم اور زیادہ enrich کر سکتے ہیں strengths approach کو اور اس کی سمجھ کو اور اس کے استعمال کو نہیں